اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان یوسف حمدانی آج ہم بات کریں گے زمان پارکے والے سے زمان پارک میں پاکستان تاریکل صاف کا چیرمن امران خان کو گفتار کرنے کے لیے اپریشن جاری رہا مگر پولیس کو بہت بڑی ناکامی ہوئی پچیس گھنٹے سے زیادہ اپریشن جاری رہا مگر پولیس امران خان کو گفتار نہیں کر سکی پنجاب پولیس نے بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب پولیس کس طرح پاکستان تاریکل صاف کو گفتار کرے گی وہ سب کو بھی آپ کو آج کس ویڈیو اپتاؤں گا ویڈیو شروع کریں پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آئیکنیں وٹمال لازمی کلک کریں تاکہ تازہ ترین اپریشن آپ کو ملتی رہے ناظرین آپ کو پتاتے چلیں چیئرمنٹ پاکستان تاریکل صاف اور سابق وزیاد امران خان کو گفتار کرنے کے لیے اسلامباد پولیس نے جو دالت سیشن جہاں سے وارن گرفتاری حاصل کی اور گرفتار کرنے کے لیے لہور پہنچی تو لہور میں انہیں پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر امران خان کو گفتار کرنے کے لیے اپریشن کا آغاز کیا مگر پاکستان تاریکل صاف کے کارکنان رکاورٹ بن گئے پولیس اور پاکستان تاریکل صاف کے کارکنان میں آمنہ سامنا ہوا کافی زیادہ پتھرہ ہوا شیلنگ ہوئی کیلن کا استعمال کیا گیا مگر پاکستان تاریکل صاف کے چیئرمن امران خان کو گفتار کرنے میں پولیس مکمل ناکام نظر آئی رنجز کو بھی طلب کیا گیا مگر پھر بھی پاکستان تاریکل صاف کے کارکنان کو حصلہ نہیں ٹوٹ سکا پاکستان تاریکل صاف کے کارکنان ڈٹکے اور امران خان کو گفتار کرنا مشکل بن گیا ہے جس کے بعد جو ڈی آئی جی ہیں اسلامباد سے یہ شہداد بخاری جو گرفتار کرنے کے لیے اسلامباد سے کہہ دیں وہ بھی اس اپریشن میں زخمی ہوگی پچاس سے زیادہ پولیس نے لکار جوئے ہیں وہ اس اپریشن میں زخمی ہوئے مگر امران قرآن کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اب پنجاب پولیس نے بھی پاکستان تاریخ انصاف کے قرآن کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کے قرآن کو کس طرح گرفتار کیا جائے گا پنجاب پولیس نے سب پتا دیا ہے پنجاب پولیس کے مطابق جو چودہ مارس کو جو پاکستان تاریخ انصاف اور پولیس کے درمیان عام حتہ پائی پتھراؤ شیلنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو پاکستان تاریخ انصاف کے مسئلہ اچھتے ہیں جو پولیس پر عملہ کی ان کو گرفتار کیا جائے گا پاکستان تاریخ صاحب امران قان کے ریاض کا زمان پارک کے پر جو پتھراؤ ہوا توڑ پھوڑ ہوئی اور ان میں ملوث مزمان کے قلعہ جواب پولیس نے شنانس کا عمل شروع کر دیا ہے پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کے الزام میں پاکستان تاریخ انصاف اور قرآن کی گرفتار کیا جائے گا نادرہ سے ان سے ان کا ڈیٹا آسل کیا جا رہا ہے سی ٹی 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 وی پوٹیس سے اور دیگر پوٹیس کی مدد سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے اکمیتیں بھی بنائی جاری ہے ساتھ سو زائد کارکونا نے پاکستان تاریخ انصاف کی جن کی شنانس ہو گیا جن سے نادرہ اور سی ٹی ٹی وی پوٹیس جن کو ڈیٹا آسل کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق شنانس کے بعد اب پاکستان تاریخ انصاف کے کارپران کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز کرے گی تصویر اور مزید شنانس کے لیے کوائف کے لیے نادرہ کو بھیجیں گے ہائیچی پنجاب محمد اسمہان خان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بھلا تانے جیسے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اس کو گرفتار کریں گے اور اس کے خلاف سکت ایکشن لیں گے